موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بادام آلمانڈ کے اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ ہے ایک کپ میدہ ایک کپ ہی چینی چاہیے ہمیں بٹر چاہیے ہمیں سکس ٹیبل سپون اور گریز کرنے کے لیے ہمیں ٹو ٹیبل سپون بٹر چاہیے تین انڈے اور یہ بادام تھے جس کو میں نے پانی میں بھیگو کے چھیل کے اور اس کے دو پیس اس طرح کر لیے تھے اور ون فورت کپ جو ہے یہ اس کا بادام کا پاوڈر بنا لیا تھا میں نے اور ون فورت کپ ہی میں نے اس طرح ہی موٹے موٹے پرش کر لیا تھا بادام یہ جب بناوں گی تو میں آپ کو اس کا بتاؤں گی کہ کس طرح کرنا ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے ہمیں اس میں بیکنگ پاوڈر چاہیے ون ٹیبل سپون ہی ہمیں ونیلا ایسنس چاہیے اور ہاف کپ یہ میں نے اس کو اگر آپ کے پاس کھویا ہو تو کھویا لے لی جیگا میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے ہاف کپ جو پاوڈر ملک تھا اس میں دو ٹیبل سپون پانی لالکا اس کو فرائی پین میں پکا کے اس طرح کر لیا تھا اور دو ٹیبل سپون اس میں ہمیں ہنی جائے گا یہ ساری چیزیں ہیں تو چلیں ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے پہن لی گیا تھا میرے پاس چھوٹا آویلیبل نہیں تھا تو یہ تھوڑا بڑا ہے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے میں اس کو جو دو ٹیبل سپون بٹر لیا تھا وہ اس طرح گریز کر لیں گیا اوپ اچھی طرح اس کو گریز کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر میں بٹر پیپر لگاؤں گی اگر آپ کے پاس بٹر پیپر اویلیبل نہیں ہو تو یہ پورا دو ٹیبل سپون بٹر جو ہے اس میں پورا گریز کر دیں گی اب میں کیا کروں گی جو میں نے بٹر پیپر رکھا تھا وہ اس میں میں لگا دوں گی جو میں نے پہلے سے کٹ کے رکھا تھا اور اب جو باقی بٹر بڑا پورا اس میں اچھی طرح گریز کر دوں گی یہ جو میتھرڈے اس کو اسی طرح فالو کیجئے گا تو آپ کا یہ بہترین بنے گا اب جو میں یہ بڑام جو بھگو کے چھیلے تھے اور اس کے دو پیس کر لیا تھے یہ اپر پیس ہمیں اسی طرح اپر رکھنا ہوگا یہ نیچے پیس میچے رکھنا اس طرح میں لگا دوں گی سارے رکھنے 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 اب ہمیں لاسٹ اس کا چھوٹا یہ ہمارے تینوں اس طرح لگ گئے ہیں اب کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے یہ پاوڈر جو وادامو کا پاوڈر بنایا تھا ون فورت کا اب میں اس پہ پورا اچھی طرح ڈسٹ کر دوں گی یہ سارا ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ یہ پورے میں اچھی طرح ایسے آ جائے یہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو میں بتا رہی ہوں اس کو اسی طرح فالو کیجئے گا کیونکہ ہمارا یہ بادام کا کیک ہے تو اس میں بادام ہمارے زیادہ جائیں گے اور یہ جو لاسٹ میں تھوڑا سا ہے اس کو میں ہٹا لیں گے یہ ہمارا ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے ہمیں جو ہم نے یہ کرش بادام لیا تھے اس کو میں میدے میں جو یہ ہم نے میدہ لیا تھا یہ میدے میں ہم میکس کر لیں گے اور اور اب کیا کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون بیکنگ پاورر میکس کر دیں گے بالکل اس کو لیول کر کے کرنے یہ اب ان تینوں چیزوں کو میں اچھی طرح میکس کر لوں گے اس کو میکس کر کے میں سائیڈ میں رکھ دوں گی اور اب ہم بٹر کو اور چینی کو جو ہے بیٹ کریں گے یہ ہمارے اچھی طرح میکس ہو گئیں گے اس کو اب میں سائیڈ میں رکھ دوں گی یہ سکس ٹیبل سپون بٹر لیا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس بٹر کو پہلے بٹ کروں گی میں موسیقی دو ٹیبلی سپونل کر کے میں چینی ڈالوں گی ایک ساتھ نہیں ڈالوں گی اور پھر ہم اس کو بیٹ کریں گے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس یہ بیٹر موجود نہیں ہے تو آپ اس طرح کے وزک جو ہے لے کر اس کو اچھی طرح بیٹ کریں جتنا اچھا بیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کا اچھا کیک بنے گا سپنجی اب میں پھر اس میں دو ٹیبلی سپونل شگر ایٹ کروں گی اور پھر اس کو بیٹر سے مکس کروں گی اگر آپ کے پاس اون موجود نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ ایک بڑا پتیلا لیں اور اس میں ایک سٹینڈ رکھیں اور اس کو پری ہیٹ کرنے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے رکھیں تیز آنچ پہ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس میں کوئی بھی چھوٹا پتیلا لے کر اس میں رکھ دیں بیٹ کرنے کے لیے یہ بھی طریقہ ہوتا ہے یہ ہم نے اچھی طرح یہ میں نے اس کو بیٹ کر لیا تھا اب کیا کرنا ہے اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں اب جو ہنی تھا وہ ہنی دو ٹیبل سپونل ہم نے لیا تھا وہ اس میں مکس کریں گے جو جو چیزیں مکس کریں گے اس کو بیٹر سے بیٹ کرتے جائیں گے اگر آپ کے پاس بیسک ہے بیٹر آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس سے کریں ہر چیز کو ایک ساتھ مکس نہیں کرنی یہ ہنی تھا اب میں اس کو بیٹر سے بیچ کروں گی اب جو میں نے یہ کھویا بنایا تھا پاورڈر ملک کا اگر آپ کے پاس کھویا ہے تو آپ ہاف کپ وہ ڈال دیں میرے پاس موجود نہیں تھا تو میں نے اس کو پاورڈر میں کھویا بنا کی یہ ڈالا ہے اب اس کو بیٹ کرنی میں اچھی طرح جو ہمارے پاس بلاسٹ جو ہمیں کرنا ہے وہ میں بتاتے ہیں آپ کو ہمیں ایک انڈا لینا ہے اور پھر ہم دو ٹیبل سپون یہ میدہ جس میں ہم نے یہ کرش آلمنڈ ڈالے تھے اور بیکنگ پاورڈر یہ ہم میکسچار اس میں ڈالیں گے ون بائی ون یہ میں ایک انڈا ڈالوں گی اور اس کو میں دو ٹیبل سپون میدہ ڈالوں گی اور پھر بیٹ کروں گی اب پھر ہمیں ایک انڈا ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون میدہ اور پھر ہمیں دو ٹیبل سپون میدہ ڈالوں گی اور پھر اس کو بیٹ کروں گی سوری میں آپ کو یہ بنیلا ایسنس ڈالنا بھول گئی تھی یہ ایک ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ مجھے ہنی کس جب ہنی اور کھویا ایڈ کرنا تھا اس وقت مجھے یہ میکس کرنا تھا جو میں بھول گئی تھی تو آپ اسی وقت ڈالیں گے اب میں اس کو پھر میکس کروں گی میں ایک طرف کروں گی اب ہمارے لاسٹ ہے انڈا جو ہمیں ڈالنا ہے اور پھر میں دو ٹیبل سپون جو ہے اس میں میدہ ڈ کروں گی اب ہمارے جو ہے یہ تھوڑا سا میدہ رہ گیا تھا یہ جو ہم نے تینوں انڈوں کے ساتھ جو یہ میدہ جس میں ہم نے ہم نے اور بیکن پاوڈر ڈالا تھا یہ ہمارے اتنا بچ گیا ہے تو اب ہم یہ دو ٹیبل سپون ڈال کر اور اس کو فول کریں گے اچھی طرح اس کو فول کر لینا ہے میں پھر ڈالنا ہے یہ سارا اب میں سب کو فول کرنے کے بارد ہم اس کو پین میں بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور آون کو میں نے تقریباً پندرہ منٹ پہلے ٹو ہنگریٹ سینڈی گریٹ پہ بیک کرنے میں پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا دو سو ڈگری پہ میں ایک تک چکے آون کو ہمیشہ پری ہیٹ کی HC کیجئے گا لانہ ریزرٹ اچھا نہیں آتا میں میں پین میں جو میں نے آلمانڈ اس طرح لگایا تھے اب میںLP دوں گی سارا میکسچر اور اس کو بیس منٹ کے لیے میں بیک کرنے کے لیے رکھ دوں گی ہمیشہ بیکنگ کا جو ہے آپ کی فلیم کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ میرا جو فلیم ہے وہ بہت تیز نہیں ہے اس لیے مجھے ایک دو دفعہ چیک کرنا پڑتا ہے جس طرح میں نے جو ہے اس کو پین میں کیا ایسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی پتیلی ہو چھوٹی پتیلی تو اس میں آپ بیک کرنے کے لیے بڑے پتیلی میں رکھ دیئے گا وہ بھی آون کا ہی کام دیتا ہے اب میں اس کو میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ میرا یہ جو پہن ہے یہ تھوڑا بڑا تھا مجھے چھوٹا لینا تھا تو اب میں اس کو ٹائپ کروں گی ثری ٹائم چھا اب میں اس کو بیک کرنے کے لیے 20 منٹ کے لیے رکھ دوں گی پھر دکھاؤں گی اس کا ریزل یہ دیکھیں میں نے اس کو دیکھا تھا چیک کیا تھا یہ بلکلی کلیر نکلا ہے اب یہ ٹھنڈا اورنے کے بعد میں اسے پہلیٹر میں نکالوں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی اس کا لگ میں نے اس کو اٹھا کر کے دوسری سائٹ سے نکال لیا تھا اور یہ جو نیچے کی بیس تھی وہ اس کا اوپر کا حصہ ہے یہ دیکھیں ہمارا کتنا شاندار بیک ہوا ہے بہت زبردست اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاؤں گی اب یہ بہت گرم ہے اس لیے یہ ایسا ہو رہا ہے آپ کو فائنل لک دکھانے کے لیے میں اسے کٹ رہی ہوں لیکن آپ اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ دیکھیں اپنا سوفٹ ہے ابھی دیکھیں اسے گرم ہے اس پر سے بھاپی نکل رہی ہے ہمارا مزیدار سا بادام کا حلوہ بلکل ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کریں گے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی